السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو حدیث فکر افرس حمس عبداللہ بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا حمس معابیہ بن عمروں نے بیان کیا انہوں نے کہا حمس ابو اسحاب نے بیان کیا ان سے مام مالک بن انس نے بیان کیا ان سے سور نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے بن مطی کے مورا سالم نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو معنی غنیمت نے سونا چاندی نہیں ملا بلکہ کائن، اونٹ، سامان اور رباقات ملے تھے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فادر و قرآ کی طرف لوٹے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جت مدعم نامی غلام تھا جو بنی زباب کے ایک صحابی نے آپ کو حدیعہ میں دھیا تھا وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا کجابہ اتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامالوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو چادر اس نہ خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے چھرائی تھی وہ اس پر آگ کا شلہ بن کر بڑک رہی ہے یہ سن کر ایک دوسرے صحابی ایک یا دو تسمے لے کر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لئے تھے تسمے مطلب چمڑے کا کھوڑا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جان نم کا تسمہ بڑتا صحیح بخاری 4234 باب 65 کتاب المقاسی باب قصفات کے پیان چلتا کرنا